اسلام علیکم میرا نام قدس پرٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو آپ جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں بلکل اسی طرح مارکیٹ میں جو میسیف میسیف ریلی ہے یہ پچھلے چند ماہ سے کرپٹو مارکیٹ نے ایک دن میں اتنا زیادہ پمپ نہیں لیا آل موس ساری کرپٹو کرنسیس کوئی تیس پرسن کوئی پینتیس پرسن کوئی دس پرسن کوئی پندرہ پرسن پرائسیس ساری پمپ کر رہی ہیں آپ کی طرح میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا جو کچھ ہی سوالے سے میں نے لرن کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور ساتھ میرا تھا زیادہ بھی اگر آپ ٹوٹل مارکیٹ کیپ میں جائیں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کرپٹو مارکیٹ میں بیلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹس اور سرمایہ کاری ہوئی ہے تقریباً سو ارب ڈالر تقریباً سو ارب ڈالر کرپٹو مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہے یہ ٹھیک چوبیس گھنٹے پہلے مارکیٹ میں جو پینک کی صورتحالی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جتنا میں نے مارکیٹ کو سرچ کیا وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ایسی سرپرائزنگ مارکیٹ ہے کہ ویدن فیو آرز آپ کو بڑے بڑے سرپرائزیں جو ہے وہ دے سکتی ہے چھوٹی سی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے مارکیٹ ایک دھم نیچے کریش کرتی ہے اور بیلینز آف ڈالر مارکیٹ سے ایکزیٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی اچھی ڈیویلمنٹ ہو تو مارکیٹ میں بیلینز آف ڈالر بھی گھنٹوں میں جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹری لیتے ہیں exactly ایسی ہوا وہ ایسی کون سی ڈیویلمنٹ آیا حالانکہ مارکیٹ میں کل ایک اور پینک والی نیوز تھی نیوز کیا تھی وہ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گا کل میں نے آپ کو ایک ہلکا سا ہنٹ دیا تھا کہ اگلا جب سیلور گیٹ جو بینک ہے وہ بینکرپٹ ہو گیا پھر اس کے بعد سیلیکون ویلی بینکرپٹ ہو گیا تو ساری کرپٹو فرمز چلے گئیں سگنیچر بینک کی طرف کل ریپورٹ آئی کہ امریکی انتظامیہ نے یو ایس ریگولیٹرز نے سگنیچر بینک کو بھی جان بوچ کے سسٹمیٹک رسک سمجھتے ہوئے یہ نہیں کہ سگنیچر بینک میں کوئی مسئلہ تھا لیکن سگنیچر بینک کی کوئی سسٹمیٹک رسک سمجھتے ہوئے اس کو بھی شاٹ ڈاؤن کر دیا اب سگنیچر بینک کے پاس بھی سو ارب ڈالر سے زیادہ کسرمایا اور یہ کرپٹو مارکیٹ کا سب سے بڑا لینڈر ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کرپٹو مارکیٹ کا سب سے بڑا تو یہ جو کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ تھوڑے انگیز بینک تھے ان کے حوالے سے بھی ایک پینک والی نیوز تھی لیکن مارکیٹ نے اس کو نیگٹیو لینے کی بجائے جو اگلی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس میں مارکیٹ کے اندر ایک نئی ہو پائی ہے اب وہ کیا ڈیویلپمنٹ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوسرے لفظوں میں بیسے میں تھوڑا سا جو کل میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا تھا کہ مارکیٹ میں کچھ ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکی انتظامیاں بائیڈن انتظامیاں اب یہ امریکہ کا سولوہ بڑا بینک ہے جو کہ بینکرپٹ ہو گیا ہے اس کو بچانے کے لیے اس کے ڈیپوزٹرز کو اپنے ٹیکسپیئرز اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے انہوں نے الگ سے فنڈ کی انانسمنٹ کیا ہے اب یہ جو چیز آئی ہے اس سے ایک تو اویسلی یہ جو دونوں بینک کا ایشو تھا ان کے ڈیپوزٹرز کا وہ سالو ہو گیا ایمیجیٹلی اور ساتھ آئندہ کے لیے یہ جو آپ کو پرائیسز میں تھرٹی پرسن تھرٹی فائی پرسن ایک دن میں جو آپ کو پامپ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے میں ایکانومیسٹ نہیں ہوں لیکن جتنا میں نے ایکانومیسٹ کے اپینین کو پڑھا ہے اس میں میری انڈسٹیننگ ڈویلپ یہ ہوئی ہے کہ آج سے مارکیٹ کے آل ٹائم ہائے کی طرف جانے کا سفر شروع ہو گیا پہلے یہ چیزیں جج کرنا کیونکہ میں آل ٹائم اگر آپ مجھے کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک امریکہ قوانٹیٹیٹیو ایزنگ کی طرف نہیں جائے گا اور وہ کب جائے گا جبکہ انفلیشن کا خطرہ مہنگائی کا خطرہ امریکی جو ریگولیٹرز ہیں ان میں ان کو تسلیل نہیں ہوگی اب وہ امریکی انفلیشن تو وہی کی وہی ہے پچھلا مہینہ سارا میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی ابھی بھی بھاڑ رہی ہے اور بلکہ میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ ایکنومک ڈیٹا یہ سیجیسٹ کر رہا ہے کہ انٹرس ریٹ مزید بڑھے گا وہ سارا ایک سائٹ پہ لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس نے ایک دم جو رسکی مارکیٹ کے انویسٹرز ہیں جس میں کرپٹو مارکیٹ کے انویسٹرز ہیں ان میں بہت ہاپ دی ہے وہ کیا چیز ہے میں نے یہ سارا پڑھ لیا ہے جو دیگر باڈیز ہیں اچھا فیڈرل ریزرز کے حوالے سے چونکہ میں نہ تو ایکانومیسٹ ہوں نہ ہی میں امریکی ایکانومی کو اتنا سٹیڈی کرتا ہوں لیکن میں کہیں کسی انیلیسٹ کی اپینیر پاڑ رہا تھا کہ امریکہ کی جو فیڈرل ریزرز ہے جو کہ ان کی منٹری پالیسی ڈیفائن کرتی ہے وہ کوئی سرکاری ملازمی نہیں ہے وہ پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں جنہوں نے جو کہ مطلب جیسے یہاں ہمارے پاکستان میں اوگرہ ہے اوگرہ میں جو نہ صرف آئل والی کمپنیز ہیں ان کے جو مالکان ہیں یعنی پرائیویٹ سیکٹر اور گورنٹ سیکٹر کو ملا کے ایک باڈی کریئٹ کی جاتی ہے تاکہ پالیسی سازی کی جائے تو امریکہ کی جو فیڈرل ریزرز ہے میری اپنی کامن پرسیپشن یہی تھی کہ شاید فیڈرل ریزرز امریکہ کے وہ ملازمین ہیں سرکاری ملازمین ہیں لیکن اب پتا چلا ہے جو میری انڈسٹائنی ہے کہ وہ نہیں ہے تو فیڈرل ریزرز اور معاف کیجئے گا جو امریکی ادارے ہیں انہوں نے اب قوانٹیٹیٹیو ایزنگ کرنے کا اوفیشلی آغاز کیا ہے قوانٹیٹیٹیو ایزنگ کیا ہوتی ہے کہ اب امریکی انتظامیاں مزید پیسہ چھاپے گی اور اس پیسے کو مارکیٹ میں فلوٹ کرے گی جتنا مارکیٹ میں پیسہ آئے گا اتنی سرمایہ کاری ہوئے گی وہ سرمایہ کاری نہ صرف رسک آف ایسٹس انویسمنٹ مارکیٹس میں بلکہ جو رسک آن ایسٹ انویسمنٹ مارکیٹس ہیں جیسے کہ کرپٹو سٹاک یہ جو ٹیک ہے کمپنیز ہیں یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس کا کچھ ایکسپرٹس کی اپینین کے مطابق اوفیشلی آج سے منڈے سے امریکہ جب آج منڈے کا آغاز کرے گا اوفیشلی اس کا آغاز ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ مارکیٹس میں ایک دم آپ کو بلینز آف ڈالر جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں تو کیا اب یہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ مزید یہ اوپر ہی اوپر جائے گی نہیں کچھ راستے میں مسائل ہیں ان مسائل کو جب تک اڈریس نہیں کرے گی کرپٹو مارکیٹ اس وقت تک آپ کو ایک دم اتنی بڑے بڑے جو ہے پمپ جو ہے وہ شاید کم نظر آئیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ واقعتاً قوانٹیٹیٹیو ایزنگ کی طرف قوانٹیٹیو ایزنگ اور قوانٹیٹیو ٹائٹننگ جب کوئی بھی حکومت مہنگائی دیکھتی ہے تو وہ قوانٹیٹیو ٹائٹننگ کرتی ہے یعنی وہ مارکیٹ سے پیسہ اٹھاتی ہے جتنا لوگوں سے پیسہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے خریداری کریں گے اور جب خریداری کریں گے اس سے ڈیمانڈ بڑھے گی اور ڈیمانڈ بڑھنے سے پرائسی جو ہے وہ بڑھتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے تو جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوگا ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی ڈیمانڈ ختم ہوئے گی تو مہنگائی کام ہوئے گی اس طرح حکومتیں قوانٹیٹیو ایزنگ اور قوانٹیٹیو ٹائٹننگ سے اپنے جو معاشی معاملات اس کو چلاتی ہیں تو امریکی انتظامیاں تو دوسرے لفظوں میں جو سربایہ دار لوگ ہیں ان کو وہ میسیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ پیسہ انویسٹ نہ کریں بلکہ آپ پیسہ پار کریں اگر آپ پیسہ پار کریں گے تو ہم آپ کو اتنے پرسنڈ انٹرس دیں گے یعنی انویسٹ کرنے کی بجائے خود سینٹرل بینک کہتا ہے کہ آپ پیسہ انویسٹ نہ کرو آپ پار کرو اگر آپ پیسہ پار کرو گے تو ہم آپ کو انٹرس پے کریں گے تو اس کو کوانٹیٹیٹیو ٹائٹننگ بہتا ہے جو ہو چکی ہے اب جو افیشلی کوانٹیٹیٹیو ایزنگ ہو رہی ہے اس سے مارکٹ میں بہت ہوپ ہے اور یو ایس ڈی سی دوبارہ ابھی منڈے وہاں سٹارٹ نہیں ہوا ان کو پیسے وہاں سے ملے نہیں ہے اور یو ایس ڈی سی جو ہے دوبارہ ون ڈالر پیچ آلموس ون ڈالر پیچ وہ ہو گیا ہے ابھی یہ بینک سٹارٹ ہوں گے اور جیسے سٹارٹ ہوں گے تو پیمنٹ مل جائے گی کل ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی تھی لیکن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی دیکھیں یہ کرپٹو مارکٹ کے سٹیبل کوئن کے حوالے سے لونہ کبھی آپ کو بتایا یہ اکثر آپ کو کرپٹو مارکٹ کے جو سٹیبل کوئنز ہیں ان کے پیچھے جو ریزرڈ ہیں اس کے حوالے سے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ خود ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو آپ اکثر سنتے ہوں گے یار یہ فلان جو سٹیبل کوئن ایشوئر ہے اس نے اتنے ٹوکن مارکٹ میں ایشوئر کر دی ہیں لیکن کچھ ایکسپرٹس کا مان نہیں ہے کہ اتنے جتنے ٹوکن ہے اتنے پیچھے ریزرڈ نہیں ہے میں یہ ایک چیز آپ کے ساتھ کل ڈسکس کرنا بھول گیا دیکھیں ہمارے جو روایتی بینکس ہیں سینٹرل بینکس یا پرائیویٹ بینکس کمرشل بینکس یہ ہماری ہماری جو فیاد کرنسی ہے ان کے سٹیبل کوئنز ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ سوال جو ہم لوگ کرپٹو انویسٹر کرتے ہیں کرپٹو کے سٹیبل کوئن ایشوئر سے وہ بھی تو ایک بینک ہے نا جو ہمیں ٹوکن ایشو کر کے ہم سے پیسے لیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جب آپ ٹوکن ہمیں واپس کریں گے ہم سے پیسے واپس لے لیں سیم ہمارے جو فیاد بینک بینکنگ سٹرکچر ہے وہ بھی ہمارا سٹیبل کوئن ہے پاکستانی بینکوں میں ہمارا جو پاکستانی رپیا ہے وہ ایک فیاد سٹیبل کوئن ایشوئر ہے وہ جو بینک ہے تو ادھر جتنا پیسہ ہمارا پاس پڑا ہوتا ہے کیا وہ پیسہ ہمیں دے سکتے ہیں تو کل بھی میں نے ڈسکس کیا کہ یہ جتنے ہمارا بینکنگ سٹرکچر ہے وہ سارا فریکشنل بینکنگ سسٹم ہے تو دوسرے لفظوں میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے فیاد میں سٹیبل کوئن ایشوئرز ہیں یعنی کمرشل بینک پرائیویٹس بینک یہ جو سارے بینک ہیں یہ بھی سٹیبل کوئن کی طرح یہ بھی ہنڈر پرسن پیج نہیں ہوتے مطلب میں جیسے آپ کو کل بھی ایکسپلین کیا کہ اگر آپ ہنڈر ڈالر ڈیپاؤزٹ کرتے ہیں یا ایک لاکھ رپیہ پاکستانی بینک میں ڈالتے ہیں تو وہ بینک آپ کا ایک لاکھ کیش رکھ کے آگے جو لینڈ آؤٹ کر دے گا وہ ایک کروڑ رپیہ تک کر سکتا ہے میں مطلب ایک رف فگر آپ کو دے رہا ہوں صرف انڈیسٹائننگ کے لیے اب وہ ایک کروڑ رپیہ چونکہ اس نے کیش تو کسی کو دینا نہیں ہے اس نے ڈیجیٹل منی کرنی ہے صرف فگر ایک بنانی ہے کمپیوٹر میں بنا کے تو وہ کسی کو بھی لینڈ آؤٹ کر دے گا تو یہ جو ہمارے روایتی فیات سٹیبل کوئن ایشورز ہیں یہ ان میں اور صرف کرپٹو مارکیٹ کے سٹیبل کوئن ایشور میں فرق یہ ہے کہ سٹیبل کوئن جو کرپٹو کا سٹیبل کوئن ہے وہ چونکہ ریگولیٹڈ مارکیٹ نہیں ہے ان کو کوئی بیل اوٹ نہیں کرتا اور ابھی یہ جو آپ کو مارکیٹ میں ہوپیر نظر آ رہا ہے مارکیٹ پمپ کرتی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیوں کیوں کیونکہ امریکی انتظامیہ نے یہ جو جتنے بینک میں نے آپ کو بتایا ہے سیلور گیٹ سیلیکون ویلی سیگنیچر بینک ان سب کے جو ڈیپوزٹرز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیل اوٹ دیا ہے یعنی اور سیزی کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ٹویڈ پڑھ رہا تھا سیزی نے بہت اچھا پوائنٹ اوٹ کیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے امریکین سامیہ نے جو ابھی بینکرپٹ جو بینک ہیں ان کو بیل اوٹ تو کر دیا ہے لیکن اس سے ایک ڈائلما ہے جس کو سیزی نے ڈسکس کی ہے مطلب اگر آپ بینکوں کو یہ جو کریش ہو جاتے ہیں ان کو اگر آپ بیل اوٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کے جو ڈیپوزٹرز ہیں ٹیکس پیرز ہیں شہری ہیں ان کو نقصان ہوگا نقصان ہوگا اور اس کے ساتھ جو دیگر کمپنیز ہیں جو دیگر ادارے ٹیسٹ ہیں وہ بھی سارے کریش ہو جائیں گے تو ان ساری اکانومی کو بچانے کے لیے اگر آپ بیل اوٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا میسج آئے گا کہ یہ جو بینک بینکوں کو ایک طرح کا میسج آئے گا کہ بھائی آپ جتنا مرضی بڑا رسک لیں اگر آپ کریش ہوتے ہیں یا بینکرپٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو ماف کیجئے گا جو آپ کی سنٹرل بینک ہے جو آپ کی حکومت ہے وہ آپ کو بیل اوٹ کر دے گی تو یہ بھی ایک میسج ہے جو سیزی نے دیا اور بڑا اچھا اس میں جانا ہے اچھا اب جو امریکہ کا ادارہ ہے ایف ڈی آئی سی اس کا ماننا یہ ہے کہ چھے سو بیس بیلین ڈالر چھے سو بیس بیلین یہ یاد رکھیں میرا خیال ہے جتنا بیٹکوین کا اس وقت ٹوٹل مارکٹ کیپ ہے کو چار سو پانچ سو بیلین کے قریب اس سے بھی زیادہ چھے سو بیس بیلین ڈالر کا کا جو سارا جو بینکنگ سیکٹر ہے امریکہ کا وہ انریالائز لاس میں ہے یعنی امریکی پہ جاننا تھا تو اس کو بیل آؤٹ اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ اس کے ریپل افیکٹ نہ ہو ساری ان کی اکانومی کے اوپر اس کے افیکٹ نہ ہو یہ دیکھیں فیڈرل ریزر اناؤنسز اڈیشنل فنڈنگ will be available for the bank اور فیڈرل ریزر نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ مزید فنڈنگ ارینج کرے گا تاکہ جہاں جہاں اکانومی کے مسائل ہیں ان مسائل کو بجائے اس کے کہ وہ مزید اس کے افیکٹ سے اکانومی ڈسٹرب ہو اس سب کو وہ کور کرے گا اب نیکس سوال بہت امپورٹن اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ جتنے یہ کرپٹو فرنڈلی بینک تھے سلور گیڈ سیلیکون اور ابھی سگنیچر بینک یہ تو گے ہو گئے بند یہ خصوصاً میں امریکی جو یو ایس بینک سے میں ان کی بات کر رہا ہوں اب چونکہ کوئی یو ایس بینک مارکیٹ میں کوئی بچے نہیں میرے نالج میں تو نہیں ہے جتنا میں نے سرچ کیا مجھے تو نہیں ملا نیکسٹ کیا ہے جب تک کوئی امریکی اور کوئی یو ایس بینک نہیں آتا ماف کہجے گا اس وقت تک مزید امریکی جو ہے سرمایہ کاری نہیں کریں گے اور امریکہ کی بہت بڑی ایکانومی ہے اب اس سلسلے میں میں ایک ٹویٹ بات رہا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ جسٹن سن نے لکھیا جی جسٹن سن ٹراؤن فانڈیشن کے اور ہیو بی کے جو مالک ہیں ان کا مانا جی جو حالیہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں جیسا کہ سیلیکون ویلی بینک ہے اس سے ایک چیز ہائیلائٹ ہوئی ہے کہ اس سے ہماری ساری انڈرسٹری میں اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ساری انڈرسٹری میں پھیلتا ہے اب ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ایک ایسا ریلائیبل بینک جو ہے وہ سیٹ اپ کریں کرپٹو انڈرسٹری کے لیے ایز ای سپورٹر آف دیس سسٹم میں جو کہ میرا بھی سٹیک ہے کرپٹو مارکیٹ کے لیے تو میں پوری طرح تیار ہوں کہ میں اس حوالے سے جو بھی میری سپورٹ چاہیے کس قسم کی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ پروائیڈ فنڈنگ یعنی اگر کہیں فنڈس چاہیے تو میں وہ پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی مجھے پوزیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ دینا چاہتے ہوں اگر آپریشن آپریشنل مینجمنٹ کچھ بھی میرے سے سپورٹ چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں سیزی نے بھی اسی طرح کی کوئی باتشیت کی ہے ممکن ہے این ممکن ہے یہ کوئی جو کرپٹو کے پلیئرز ہیں کرپٹو انڈسٹری کے جو پلیئرز ہیں بڑے بڑے اگر یہ مل کے کوئی اپنا بینک سیٹ اپ کر دیتے ہیں تو جس طرح آپ کو یہ تیس پرسن پین تیس پرسن پچاس پرسن پرائیس پرسن پرائیس پرسن ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں ہے آج بھی امریکی اکانومی کا ڈیٹا آنا ہے پھر اس طرح جو مین چیز ہے اس ماہ کے بیس بائیس کے تیس مارچ کو ایف ایم سی کی میٹنگ ہونی ہے وہ بھی ایفیکٹ چھوڑے گی کرپٹو مارکٹ کے اوورال جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی جب تک کوئی امریکی یو ایس بینک کوئی ریلائیبل بینک نہیں ایسا کوئی یہ مل کے بناتے جو کہ امریکی انویسٹر کو فسیلیٹیٹ کرے اس وقت تک مارکٹ آپ کو ایک طرح لٹکتی نظر آئے گی اور دوسرا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والا جو بینک سیٹ اپ ہوگا یہ بینک سیلور گیٹ کی طرح یا یہ جو جتنے بینک رفٹ یا کریش بینکس ہیں ان کی طرح نہیں ہوگا یہ فریکشنل ریزرو نہیں ہوگا یقیناً اگر یہ کرپٹو فرینڈلی بینک لانچ کریں گے تو یہ وہ والا بینک ہوگا جو کہ جتنے فنڈز جو ہے وہ ایشو کرے گا اتنے ہی پیچھے ریزرو میں ہوگا یعنی ڈیپوزیٹرز کے پیسے کے اوپر ایک ڈیجٹس بنا آکے وہ نہیں کرے گا اگر کرے گا تو وہ بھی کرائیسیز میں ہوگا اور یہ بہت بڑی میجر ڈیویلپمنٹ میری نظر میں میں چاہتا ہوں ابھی یہ ایسا ہوا نہیں ابھی یہ تھارڈ پروسس چل اگر یہ ہوتا ہے تو کرپٹو مارکیٹ کے لیے یہ بہت بڑی نیوز ہے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ اب آتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھیریوں کی پرائیسز کے اوپر یہ بی ٹی سی کے چارٹ کی طرف آپ دیکھیں یہ ون آور چارٹ ہے اور مسلسل اب میرا خیال ہے اٹس ٹائم کہ ہم ریزیسٹنس کو ڈھونڈیں کہ بھائی مارکیٹ اگر مزید یہاں سے اوپر جاتی ہے تو کون کون سی ایسی پرائیسز ہے جس کو آپ ایزا ریزیسٹنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بی ٹی سی کی پرائیس میں سب سے پہلے ویکلی چارٹ پہ جا کے پرائیس ایکشن کو واش کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ پچر کلیر ہو لانگر ٹائم فریم اگین بی ٹی سی کی پرائیس پہ جو میجر ریزیسٹنس ہے وہ پچیس ہزار دو سو تین سو کی رینج ہے اس کو دوبارہ اس نے بریک کرنا ہے وہ بی ٹی سی کی پرائیس کے لیے چیلنج ہے لیکن ایمیجیٹ ریزیسٹنس کو آل ایڈی ٹچ کر کے پھر نیچے آگئی ہے جو کہ بنتی ہے آلموس 22,000 7800 کی پرائیس ابھی اس کو بریک آٹ کیا ہے لیکن اس سے پھر نیچے آگئی ہے پرائیس اگر اس سے اوپر جاتی ہے یعنی اگر 22,000 پرائیس کو دوبارہ بیٹی سی کی پرائیس وہ ٹچ کریں اسی طرح آگر بھی آپ کو پمپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اگر یہی نیچے رہتی ہے تو پھر ممکن ہے بیس ہزار نو سو کی پرائس کو پھر یہاں اس سپورٹ لیول کو دوبارہ بیٹی سی کی پرائس جو ہے وہ ٹچ کریں اسی طرح اگر ایتھریم کی پرائس کی بات کریں تو ایتھریم بھی دیکھ رہا ہے مسلسل پچھلے چند گھنٹوں سے ایک نام کیسے پمپ کر رہی ہے اب ایتھریم کی پرائس کی ریزسنس بھی دیکھتے ہیں ویکلی چارٹ پہ مجھے تھوڑا ٹائم دے پہلے تو میں اس کو لیفٹ سائیڈ پہ کروں تاکہ آپ پرائس اس کو واش کریں یہ آل ایڈی بڑے دن پہلے کی میں نے ایک لائن ڈراغ کی ہے میری نظر میں اس سے اوپر یہ دیکھیں ویسے تو کینڈل اس کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے اگر تو یہ والی کینڈل ٹریڈ ہو جاتی ہے تو ایتھریم کی پرائس جو ہے دوبارہ اس کو جو سترہ ہزار کی یہ والی جو ریزسنس ہے سکتی ہے فیلحال ایتھریم کی پرائس بھی آپ نے اس ریزسنس جو کہ سولہ سو چالیس ڈالر کی پرائس بنتی ہے اس سے پھر پل بیک کر رہی ہے اور ممکن ہے اسی طرح آج جیسے ہی امریکی ایکانومی اوپن ہوگی ادھر سے فنڈز ریلیز ہوئیں گے ڈیپوزٹرز کو فنڈ ملنا شروع ہوئیں گے پرائس پھر دوبارہ اوپر جا سکتی ہے تو آپ نے سولہ سو چالیس پرائس کو واش کرنا ہے اگر یہ بریک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد سترہ سو چالیس سترہ سو پچاس ڈالر کی پرائس نیکس ریزسنس ہوگی ٹھیک ہے لاسٹ میں جس جس بندے نے سی ڈی فائے کے اس آئی جیو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا گیم فور آل کے ٹوکن میں پاکستانی ٹائم کے مطابق سات بجے کے قریب ان کا ٹی جی ای یعنی ٹوکن جنریشن ایونٹ سٹارٹ ہونا ہے جس جس بندے نے ان کے آئی جیو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ سات بجے ٹائمنگ ہے ان کی لسٹنگ ہونی ہے پینکک سواب پہ وہاں پہ آپ نے جو سستے ٹوکن بھائے کیے تھے سی ڈی فائے کے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے کلیم کرنے اور کلیم کر کے وہاں سے کوشش کریے گا کہ امیجیٹلی اس کو سیل کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ چونکہ ابھی بل مارکیٹ کے اندر نہیں ہے بیئر مارکیٹ میں پیسہ کٹھا کرنا جو ہے وہ درہ مشکل ہوتا ہے پرائس جو ہے اس کی جو انیشیل پرائس جس پہ آپ نے خریداری کی ہے وہ ڈبل زیرو فور ہے اور اس کے اوپر چھ سو تقریباً چھ لاکھ ڈالر ان کے پاس مارکیٹ کیپ آلیڈ ہی تھا انہوں نے تین مختلف پلیٹ فارم پہ فنڈ ریزنگ کی ہے جس میں سی ڈی فائے بھی شامل ہے سی ڈی فائے سے انہوں نے ہاف ملین ڈالر کی فنڈ ریزنگ کی ہے اسی طرح میرا خیال ہے کہ وہ ہاف ہاف ملین کی ادھر سے ٹوٹل 1.5 ملین اور ٹوٹل 2 ملین بیلنس ہے انس کے پاس تو ٹو ملین اگر پیچھے مارکیٹ کیپ ہوتا ہے تو اس کی پرائس جو ہے میرا خیال ہے وہ کمس کا دو یا تھری ایکس آپ کو لازمی ریٹن دے گی اگر آپ فوراں فوراں سیل آؤٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ٹوکن سستے میں لے کے رکھ لیتے ہیں اگر بعد میں گیم ڈویلپ ہوتی ہے تو اس کی پرائس مزید اوپر جائیں گی تو میں اس پروفٹ میں سیل کروں گا اگر آپ یہ رسک لینا چاہیں تو آپ یہ بھی رسک لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ